تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس دیا جائے پشاور ہائی کورٹ کا حکم دو صفات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا فیصلے میں عدالت نے کہا الیکشن کمیشن کا بائیس دسمبر کا فیصلہ غیر آئینی ہے پی ٹی آئی کو سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے عدالتی فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج متوقع ہے بلہ بحال نہ ہوتا تو ہمارے لئے کافی مشکلات ہوتی ہیں الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر محاس پر ہرانے کی کوشش کی بیریسٹر گوھر کی گفتگو بیریسٹر علی زفر نے کہا ایک پارٹی سے انتخابی نشان لینا اسے غیر فعال کرنا ہے الیکشن تو پی ٹی آئی ہی جیتے گی بانی پی ٹی آئی انتخابی میدان سے باہر اینے نواسی میاوالی سے بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی آرو کے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج لاہور کے حلقہ اینے ایک سو بائیس سے بھی بانی پی ٹی آئی کی اپیل مصرد اینے ایک سو تیس سے یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور سانہ ہے نو مئی کے بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات اڈیالہ جیل میں تفتیش کا پہلا دور مکمل تفتیشی افسران نے تحریری سوال نامے سے ہٹ کر سوال پوچھے تفتیش کا دوسرا دور کل صبح ہونے کا امکان سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مصطفی استیفہ ایوان صدر کو موصول ہو گیا جسٹس مظاہر نے موقف اختیار کیا کہ موجودہ حالات میں فرائز کی انجام نہیں ممکن نہیں جسٹس مظاہر کی خود پر لگے الزامات کی تردید سپریم جوڈیشل کانسل کے شو کاؤز نوٹس کا تفصیلی جواب بھی جمع کرا دیا سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل لیٹائٹ پرویز مشرف کی سزائے موت بحال کر دی خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار جسٹس اتھر منولا نے ریمارکس دیے آرٹیکل بارہ کے تحت پرویز مشرف کے ساتھ ملاوث تمام افراد کے خلاف عدالتی دروازے کھلے ہیں کچھ لوگ میسنگ پرسنز کے نام پر ریاست کے خلاف مہم چلا رہے ہیں سپریم کورٹ میں جمع کی گئی رپورٹ سے لاپتہ افراد کے حوالے سے پروپیگنڈا ناکام ہو چکا وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی پریس کانفرنس کہا رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف آٹھ سو بیس افراد لاپتہ ہیں میسنگ پرسنز کے نام پر لابنگ اور سیاست کی جا رہی ہے لکی مروت کے علاقے تختی خیل میں گھر سے گیارہ افراد کی لاش برامت مرنے والوں میں دو بھائی ان کی بیویاں اور بچے شامل ایک لاش مہمان رشتہ دار کی ہے پولیس کے مطابق لاشیں ایک دو دن پرانی لگتی ہیں نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا واقعہ کا نوٹس مولوث اناثر کی فوری گرفتاری کی ہدایت کر دی پنجاب میں نمونیا پھیلنے لگا حکومت نے کلاس ون تک بچوں کی چھٹیوں میں سات روز کی توسی کر دی سکولوں میں اکتیس جنوری تک صبح کی اسمبلی پر بھی پابندی آئید یکم جنوری سے اب تک چھتیس بچے نمونیا سے جانبھا خونے پر نگران وزیر اعلیٰ کا اظہار تشویش احتیاط کی ہدایت کر دی اور پی ایس ایل رائٹس پچھلے سال کی نسبت تین عرب سے زائد میں فروخت ہوئے چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف کی دیگر عہدداران کے ساتھ پریس کانفرنس کہا پاکستانی ٹیم کا دورہ آسٹریلیا اچھا رہا آسٹریلوی بورڈ حکام سے خوشگوار انداز میں مذاکرات ہوئے موسیقی